بہترحال آپ نے جو پروگرام رکھا ہے اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ میں بتاؤں کہ جماعت ایلیس یا علماء سلف نے اس ملک کی آزادی میں کتنی قربانیاں دیں اس لئے میں کسی اور طرف نہیں جا پاؤں گا پہنے ہی پاؤں گا رات کا وقت ہے تقریبا سارے نو ہونے جا رہے ہیں سارے نو ہونے جا رہے ہیں اگر ہم اس وقت تقریر لمبی کریں گفتو لمبی کریں سوال جواب کے مجلس کریں تو مشکل یہ ہے کہ دہن کا ذکر کیا کیجئے یہاں سر ہی غائب ہے گریبا سے ہم سوائیں گا اور فجر کوئی نہیں کرے گا تو ایسی تقریر جس کے لئے فجر کی نماز غائب ہو جائے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سب سے بوجھل نماز میری لوگوں پر وہ فجر کی ہے اور ایشا کی ہے ایشا اس لئے کہ وہ لوگ ایشا کے وقت جا کرتے مشاعرے کرتے تھے مجلسوں میں بیٹھتے تھے شراب پیتے تھے تو ایشا پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی ہتھے جارے ہیں پر میں مچروف رہتے تھے اور رات بھر جاکتا صبح جو سو جاتے تھے تو فجر غائب ہو جاتی تھی بے کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ ہماری صورت یہ ہوگی جیسے ہم اچکن پہلنے حیدر آبادی شیروانی اور نیچے انڈرویر بھی نہ ہو اگر نماز نہ پڑھیں تو یہی صورت تو ہوگی ہمارا جسم ہی ننگا رہے گا تو بہرحال بہت لبی تقریر بھی نہیں کی جا سکتی اگر کوئی موقع ملا تو ان ذمہ داران سے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ذمہ داران سے میں کہوں گا کہ کسی وقت ایسا پروگرام بنائیے ویسے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے لیکن تمام علماء ہیں تمام سمجھدار لوگ ہیں کسی کو بلائیے اور جس موضوع پر چاہیے گفتگو کیجئے بیرکس ہے بیرک فوج کی رہنے کی جگہ ہے ہندوستان میں سب سے لمبی حکومت نظام کی ہوئی اب وہ کیسی تھی کیا کیا کیفیت تھی اس میں مبارد الدولہ کی تاریخ کیا ہے خود نظام کی تاریخ کیا ہے اور کیا کیا صورت ہے میں اس دور میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ تصور تھا ان لوگوں کے ہاں نظام کے ہاں کہ یہ مستقل ملک رہے گا اس کو کوئی ہلا نہیں سکے گا اگرچہ خود نظام نے جو غلطیاں کی ادھر جب فتح علی ٹیپو پر حملہ ہوا تو نہ تو فرانس نے اس کی مدد کی نہ نظام نے مدد کیا انگریز پیس کر کے چلے گئے اور ختم ہو گئی سرنگا پٹنم کی حکومت تو نظام نے بھی مدد نہیں کی تو کوئی تعلق نہیں تھا وہ اپنی کرسی اپنا تخت بچانا چاہتے تھے اپنا کلچر بچانا چاہتے تھے تو بہرحال نظام کی حکومت تھی نظام نے یہ سوچا تھا کہ زندگی ہماری ہمیشہ ہمیشہ ہمارا خاندان بادشاہ رہے تھا عاصف جاہ کی دولت اور وہ تزدی پشت تک چلی آپ کو معلوم ہے موقع نہیں اس لئے اس نے اس کو مضبوط کرنے کے لئے حضر موت سے جہاں عرب غریب تھے لیکن ان کی طاقت ان کی جوہ مردی چونکہ وہ سمندر میں تھے اس لئے تمام قوموں سے ان کی آویزش رہتی تھی بہادر تھے تو چاوش کے نام سے یہاں لائے گئے اور بیرکس میں یہاں بسائے گئے جس کا نام آپ نے بگار کر کے اب بارکس کر دیا ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے عربی میں اس کو موسکر کہتے ہیں یعنی فوجیوں کی رہنے کی جگہ اسی کو بیرکس نام رکھا گیا تھا اب یہاں جب عرب رہتے ہیں اصلن جو عرب آئے کسی وقت تو جب آئے تھے تو جیسے عرب کیرل میں گئے کیرل کے ساحل پر جیسے عرب گئے سورت کے ساحل پر جیسے عرب گئے مدراز کے ساحل پر جیسے عرب گئے دیبل کراچی کے ساحل پر اسی طریقے سے عرب یہاں ساحل نہ سہی اس کی مدد سے نظام کی طلب پر یہاں آئے تو عرب جب آئے تو ان کے پاس دین تھا ان کے پاس ان کی اپنی زبان تھی ان کے پاس ان کا اپنا کلچر تھا ان کے پاس اپنی تندرستی اور آفیت تھی ان کے پاس اپنی طاقت تھی جب آئے تو دین کے اجالے کے ساتھ آئے تھے دین کے پیغام کے ساتھ آئے تھے آپ کو شاید معلوم نہ ہو ابھی اکتبیان جو پرچہ ہمارے ہاں نکلتا ہے اس میں کسی انگریز مصنف کسی ہندو مصنف کا انگریزی میں مضمون تھا اس کا ترجمہ ہم نے اپنی بیٹی سے کرایا ہے کہ یہاں اسلام تاجروں کے ذریعے آیا تو تاجر جو وہاں بسرا اور کوفا کی بندرگاہ سے چل پہ آتے تھے وہ پورے طور پر صرف مال نہیں لاتے تھے کہ وہ مال لاتے ہوں یہاں بیچنے کے لیے یہاں آتے تھے ناریل خریدتے تھے ناریل کس برسیاں بنا کر اس سے بوریاں سلواتے تھے اور اس میں ناریل بھر کر گرم مسالہ بھر کر مرچ مسک بھر کر چائے بھر کر یہ سب کا سب کالی کٹ وغیرہ کے ساحل سے لے کر کے جاتے تھے وہاں تک کوچین تک اور لے جا کر کے وہاں یورپ کے منڈیوں میں بہر حمر کے راستے سے اتارتے تھے اور یورپ کا سامان لے کر کے یہاں ہندوستان میں بیچتے تھے تب ہندوستان بر سغیر ہندو پاک ہندوستان تھا اس میں نہ کوئی پاکستان تھا نہ کوئی بنگال تھا پورے طور پر ہندوستان تھا وہ لاتے تھے تو تجارت کے ذریعے وہ آئے ایسے ہی ہیں یہ جو لوگ آئے چاہوش یہاں کچھ تو آئے نظام کی خدمت کرنے کے لیے یہ سوچ کر کے نظام مسلمان حکم رہا ہے آئے اور کچھ ہونے کے ساتھ تاجر آئے میں عرض کروں گا تم سے بیرکس کے دوستو یا بارکس کے دوستو میرا توجہ چاہتا تھا کہ تم سے عربی بھی گفتگو کروں اگر عربیت باقی ہو اس لیے کہ عربی ہمارے دین کی زبان ہے قرآن کی زبان ہے حدیث کی زبان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے تو عربی میں بات کروں میں نے پوچھا تھا ابھی شکیل بھائی دیانی کا فون آیا تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ لوگ عربی بولتے ہیں تو کہا نہیں دو چار فیصد بولتے ہوں گے اور نہیں یہ بھی بقایا ہے وہ لوگ جن کے ہاں عرب آتے ہیں شادیاں کرنے کے لیے بمبئی میں آل بقائی آل الزامل آل البسام بہت بڑی تعداد میں ہیں جب آئے تھے تو بہت بڑی تجارت کرنے آئے تھے اور اب ان کے ہاں دین بھی نہیں رہا اب وہ بھی قبر پرست ہو گئے نعوذ باللہ منظلی اور یہاں بیرکس میں بھی مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ یہاں بیرکس سب کا مرکز ہے اللہ کا فضل ہے یہ کتاب و سنت کا مرکز بھی بن رہا ہے رب العالمین اس مرکزیت کو باقی رہتے ہیں تو بیرکس کے دوستوں میں تم سے یہ کہتا ہوں تم جب آئے تھے تو کیا لے کر جائے تھے اور اب یہاں کیا کر رہے ہو صرف یہ کہ کچھ عرب آئے تو ان کی شادیاں کر دو اور اس میں مہر واحد تک ٹھیک سے نہ دلاو اور یہ کرو آ کر کے عرب فاسد فاجد شرابی گائیں ان کو بھی لڑکیاں دلا دو غریبوں کی نظام حیدر آباد نے جو تحضیب یہاں ایجاد کی تھی اور جس طرح کا نظام تھا اس میں تمام خاندان غریب ہو گئے تھے شاہی خاندان کے لالا اب ان خاندانوں کی لڑکیوں کو اٹھا کرتے سوپو اور وہ خاندان مجبور ہیں گھوڑے جوڑے کے در سے کہ اپنی لڑکیوں کو دے دیں کیا یہی کام ہے نہیں اگر نہیں ہے تو تم کو پھر لوٹنا پڑے گا اپنے دین کی طرح اردو میں انگریزی میں عربی میں جس زبان میں جو تم کو محارت ہو اپنے لوٹو اور قرآن کا مطالعہ کرو حدیث رسول کا مطالعہ کرو سنت رسول کا مطالعہ کرو صحابے کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرو اپنے بازی کا مطالعہ کرو تاکہ یہاں بیرکس میں بیٹھ کر پھر سے اسلام کو زندہ کرو شرافت کو زندہ کرو انسانیت کو زندہ کرو غیرت کو زندہ کرو شہامت کو زندہ کرو ایک اپیل چھوٹی سی یہ کرنا تھی مجھے چھوٹی ہے بھائی چھوڑی ہے میں نے یار کدنی مردو کہا کوئی صاحب بیٹھیں اور سوچیں کوئی صاحب ایسے نہیں ہے جو کوئی بات سوچ کر کے بتا سکتے ہیں ہاں ہاں اس موقع پر نظام الدولہ کے جو دوسرے نظام کے جو دوسرے بھائی تھے مبارد الدولہ جو حضرت مولانا ویلائت علی ساجد پوری حضرت مولانا محمد علی رام پوری اور وغیرہ کے ذریعے یہاں پورے طور پر کتاب و سنت پر مل ہو گئے اور انگریزوں نے ان کو یہی گولپنڈا کے دلے سے اگریفتار کر لیا میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ حیدر آباد کی تاریخ کی اتنی عظیم ہے ملک کی آزادی کے سلسلے میں تمہارے بزرگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ہندوستان میں تین جگہ کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ایک تو صادق پور پٹنا جس کا پرانا نام صادق پور تھا وہ اور اس کا وہ پورا پور بھی بیلٹ راج محل مالدہ اور اسی طریقے سے کلکتہ کا پورا بیلٹ اور دوسری قربانیاں اس بیلٹ نے دی ہیں جس کو کہتے ہیں نار سارکاٹ ہیدر آباد اس میں بھی گولپنڈا اور تیسرا بہت بڑی قربانیاں تیسری دی ہیں نواب ٹاؤنگ نے جن کے ہاں حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری حضرت مولانا عنایت علی صادق پوری سید احمد رائع بریلوی شاہ اسماعیل دہلوی میں ان لوگوں کو شہید نہیں کہتا اس لئے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو شہید کہنے سے روکا ہے جس کو اللہ کے رسول نے شہید کہا ہے صرف اس کو شہید کرنے گا تو سید احمد رائع بریلوی کو لوگ سید احمد شہید کہتے ہیں شاہ اسماعیل کو شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کوئی خط لکھا تھا بہت اہم قسم کا مولانا بولحسن علی میاں ندوی کو اس میں اتفاق سے شہید نے یہ لکھا تو اتنا نخضہ بعلود ہو گئے کہ خط لکھا کیا شہادت اتنی بھی آپ نہیں دے سکتے ہیں ان کو میں کیا دوں گا اللہ تعالیٰ شہادت کا خطل دے گا شہادت ایک خطل ہے جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آ کر کے کہا